اینیمل اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس چہرے کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا یہ چہرہ ہے سورب سجدیوہ کھا جو کی فلم میں بابی دیول کے بھائی بنے ہیں اور بابی دیول کے بھائی کا جب رول ان کو ملا تھا تب انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب فلم ریڈیز ہوگی تو یہ پوری طرح سے چھا جائیں گے اور اب انہیں کافی میسجز آ رہے ہیں اور ہر کوئی ان کے کام سے بہت خوش ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سورب سجدیوہ ملروپ سے اترا کھنڈ کے حلدوانی کے رہنے والے ہیں اور بہت سارے ایکٹرز کو یہ ٹرین بھی کر چکے ہیں سورب سجدیوہ نے سیکریٹ گیم سیریز سے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی تھی اور سورب زیادہ تر فلموں میں نیگٹیو کردار ہی نبھاتے رہے ہیں اینیمل میں بھی ان کی دمدار پرفارمنس ہے فیشل ایکسپریشنز بہت کمال کے آتے ہیں جب یہ ہستے ہیں تو لگتا ہے یہ ہسا رہے ہیں جب یہ روتے ہیں تو لگتا ہے رولا رہے ہیں اور جب ان کے چہرے پر کچھ الگ سے بھاؤ آتے ہیں تو وہ آپ کے اندر چنتا ڈر بھائے بہت کچھ پیدا کرتے ہیں سورب کے کردار کو کافی پسند کیا گیا ہے اور سورب نے ایک انٹیویو میں کہا ہے کہ میں ایموشنل ہو رہا ہوں مجھے لگاتار سوچل میڈیا پر میسجز آ رہے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگ میری تلنا بڑے بڑے ایکٹر سے کر رہے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہالی وڈ کا الپچینو ہوں تو کوئی کہتا ہے میں نیکس ارفان خان ہو سکتا ہوں حالانکہ میری کوئی بسات نہیں ہے کہ اتنے مہان ایکٹر سے میری تلنا ہو میں اس کامپلیمنٹ کو لے کر سر پر نہیں چڑھنے دوں گا میں خود کو الپچینو یا ارفان خان نہیں سمجھوں گا مجھے بس اپنے کام پر فوکس کرتے رہنا ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب ڈریکٹر سندیپ نے مجھ سے آ کر کہا کہ تمہارا کام مجھے بہت پسند آیا ہے میں تمہارے ساتھ کام کرنے میں انٹریسٹڈ ہوں اور ایک ایکٹر کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جبکہ کوئی ایک بہت بڑا ڈریکٹر اس سے آ کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام کرنے میں انٹریسٹڈ ہوں اور اپنے آپ میں یہی بات ہے جو سورپ کو بہت خاص بناتی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب سے لوگوں نے اس فلم کو دیکھا ہے لوگ ان کے چہرے کو بھول نہیں پا رہے ہیں ویکی پیڈیا پر سرچ کر رہے ہیں میں نے بھی جب ویکی پیڈیا پر سرچ کیا تو جو جانکاری میرے سامنے آئی وہ کافی حیران کرنے والی تھی مجھے بتایا گیا کہ ویکی پیڈیا نے بتایا کہ یہ نہ صرف ابنیتہ ہیں بلکہ یہ کوچ بھی ہیں یعنی ابنے سکھاتے بھی ہیں ان کے کام کو جب پہلی بار پہچان ملی تھی وہ تھا نیٹ فلکس کا سیکریٹ گیمز اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے رانہ دگوبتی، ہرشوردھن رانے، فریڈا پنٹو، ورن دھون، راگہ جویال، کرپرا سیت، رچہ چڑڈا، ترپٹی ڈمری، اوناش تیواری، ارجن کپور اور جیکلین فننانڈز جیسے کئی سارے بڑے چہروں کو پرشکشت کیا ہے یہ ایک آکٹنگ کوچ بھی ہیں اب انہیں پرشکشک بھی ہیں اور ساتھ ہی یہ منمرزیاں میں دیکھ چکے ہیں ہاؤس فل فور میں دیکھ چکے ہیں اور ودھ میں بھی یہ دکھائی دیئے تھے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چھوٹی سی فلم آئی تھی گل اس کا انہوں نے نردیشن کیا تھا اور دوہزار سترہ سے سورب نے ممبئی میں اپنے خود کے شکشہ اور پرشکشن سنستان The Actors Truth اور تھیئٹر گروپ ہے ایک اترنگ اس کی استھاپنا کی ہے شروعاتی جیون جو ان کا حلدوانی میں بیتا ہے 24 ستمبر 1978 کو حلدوانی میں پیدا ہوئے اور ڈلی کے موڈل سینئر سیکنڈری سکول ساکیٹس انہوں نے پڑھائی کی ہے دوہزار ایک میں وہ بیری جانز کے اماغو سٹول جسے اب بیری جان ایکٹنگ سٹوڈیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے اپنی ایکٹنگ کے دنیا میں پہلی بار قدم رکھا پھر دوہزار دو میں انہوں نے ایکٹنگ پڑھانا بھی شروع کر دیا دوہزار تین تک انہوں نے اماغو تھییٹر گروپ کے ساتھ کام کیا ہے اور دوہزار پانچ میں وہ ممبئی آ گئے جہاں پر انہوں نے اب انہیں کوچ کے طور پر اپنے قریب گیارہ سال اب تک بتائے ہیں اور اب انہیں پہچان مل رہی ہے واقعی جس وقت پردے پر آتے ہیں سورب سچدیوہ اور ان کے چہرے پر وہ جو درد دکھتا ہے کہ ان کے بھائی کو ان کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے وہ واقعی ایک الگ طرح کا ایموشن انہوں نے پلے کیا اور اسی وجہ سے شاید لوگ ان کا چہرہ نہیں بھول پا رہے ہیں تو یہ پرچہ ہے سورب سچدیوہ کا جو شاید ہمیں اینیمل پارک میں بھی دکھیں گے اور اب کیونکہ ان کی پرفارمنس کافی پسند کی گئی ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بہت ساری فلموں میں وہ آپ کو دکھائی دیتے رہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ترنت ابھی سبسکرائب کر سکتے ہیں